ہم آپ کو مائکروسوفٹ ایکسل میں چارس کا انٹروڈکشن دیں گے چارس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ایک فائل اوپن کرنا پڑے گی جو کہ ہم نے سٹوڈنس 13 کے نام سے سیو کر کے رکھی ہے فائل کے مینیو پر جاتے ہیں اوپن پر کلک کیا اور یہاں سے سٹوڈنس 13 کے نام سے جو فائل سیوڈ ہے اسے ہم اوپن کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ساری کی ساری فائل اوپن ہو چکی ہے اب ہم کسی بھی ڈیٹا کو چارس کی شیپ میں کیسے لے کر آ سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں وہ ڈیٹا سیلیکٹ کرنا ہوگا جسے ہم چارس کی شیپ دینا چاہتے ہیں تو یہ دیکھے گا ہم اس ڈیٹا کو چارس کی شیپ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی ہمیں یہ سارے کے سارے ڈیٹا کو سیلیکٹ کرنا ہوگا یہاں سے لے کر یہاں تک ہم نے سیلیکٹ کیا ہے اور سمپلی ہم ایف الیون کا بٹن پریس کریں گے یہاں پر یہ ہم نے ایف الیون کا بٹن پریس کیا تو سارا جو چارٹ ہے وہ آپ کے سامنے انسرٹ ہو چکا ہے چارٹ میں اب ڈیفرنٹ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں پلوٹ ایریا پلوٹ ایریا کیا مطلب یعنی جو جس میں آپ کو یہ ٹیبلز شو ہو رہے ہیں اس ایریا کو پلوٹ ایریا کہتے ہیں جو کہ گری کلر میں آپ کو شو ہو رہا ہے اور یہ جو آپ کے سامنے ایریا ہے یہ کیٹاگری ایکسز ہے جس میں فرس کوارٹر سیکنڈ کوارٹر تھرڈ کوارٹر اور فورت کوارٹر موجود ہے اور یہ جو آپ کے سامنے ایریا ہے اسے ویلیو ایکسز کہا جاتا ہے چارٹ میں اور یہ جو آپ کے سامنے کیا کہتے ہیں یہ سیریز ہے ڈیفرنٹ یہ بلو سیریز یہ بھی بلو یہ دیکھے گا یہ ساری کی ساری سیریز ہیں جو کہ اس شیر سے ریلیٹڈ ہیں مائکروسوفٹ ایکسل کی یہ دیکھیں جب آپ اسے خود ٹرائی کریں گے تو آپ کو صحیح طریقے سے پتا چل سکے گا اور ہم نیکس لیسن سے آپ کو چار سے ریلیٹڈ دوسری چیزوں کے بارے میں آگاہ کریں گے